بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج ہم یہاں سے پڑھنے والے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں امل مجوسو رہی بات مجوسیوں کی فقد عقیفو تو وہ لوگ لگ گئے علی عبادت النار آگے کی عبادت پر عقیفہ علی صلح کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کام پر لگ جانا فقد عقیفو تو مجوسی لوگ لگ گئے کس کام پر لگے علی عبادت النار آگے کی عبادت پر یابنونہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے ویابنونہ لہا حیاکل ومعابدہ اور اس کے لئے بناتے تھے حیاکل کیا بناتے تھے حیاکل حیکل حیکل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر یہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو حیکل بناتے تھے وہ معابدہ اور عبادت کھانے بناتے تھے معابد کی جمعہ ہے معابد تو کہہ رہے ہیں کہ رہی بعد مجوسیوں کی تو وہ لوگ آگے کی عبادت پر لگ گئے یابنونہ اس کی وہ عبادت کرتے تھے یعنی آگے کی ویابنونہ لہا حیاکل اور اس کے لئے یعنی آگے کے لئے حیکل بناتے تھے اور عبادت کھانے بناتے تھے اما خارج المعابدی رہی بات عبادت کھانے کے باہر کی فاکانو احرارن تو وہ آزاد تھے یعنی عبادت کھانے کے باہر وہ آزاد تھے اپنی خواہشات کی مطابق زندگی گزارتے تھے جیسے آج کی مسلمان کر رہے ہیں کہ مسجد میں صرف جمعہ کی دنات آتے ہیں اور اس کے بعد پوری ہفتے وہ آزاد رہتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نہیں کوئی اسلامی کام کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ عبادت کھانے کے باہر وہ لوگ آزاد تھے یسیرون اور وہ لوگ چلتے تھے اپنی خواہشات پر وَمَا تُمْلِي عَلَيْهِمْ نُفُوسُهُمْ وَمَا مَا مُسُلَحِ اور ان باتوں پر تم لی ابھارتا تھا عَلَيْهِمْ جن باتوں پر نُفُوسُهُمْ ان کا نفس تو ان کا نفس جن باتوں پر ابھارتا تھا ان باتوں پر وہ چلتے تھے ان باتوں پر وہ عمل کرتے تھے ما موصولہ ہے علیہم جو ہم ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف یعنی وہ لوگ چلتے تھے اپنی خواہشات پر اور ان باتوں پر جن باتوں پر ان کے نفس انہیں ابارتا تھا وَأَصْبَحَ الْمَجُوسُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَلَّا دِينَ لَهُمْ وَلَا خَلَاقَ فِي الْاَعْمَالِ وَلَا خَلَاقِي وَأَصْبَحَ الْمَجُوسُ اور مجوسی ایسے بن گئے لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَلَّا دِينَ لَهُمْ کوئی فرق باقی نہیں تھا ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان وَبَيْنَ مَنْ اور ان لوگوں کے درمیان لَا دِينَ لَهُمْ جن کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے وَلَا خَلَاقَ اور نہیں جن کے لئے جن کے پاس کوئی اچھی بات ہوتی ہے بھلائی کی چیز ہوتی ہے بھلائی کی بات پھل آمالی آمال میں اور اخلاق میں تو کہہ رہے ہیں کہ مجوسی آمال اور اخلاق میں ایسے بن گئے کہ ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا ہے کوئی بھلائی کی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی فرق باقی نہیں رہا دنوں کے درمیان وَأَصْبَحَ الْمَجُوسُ اور مجوسی ایسے بن گئے لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں تھا ان کے درمیان وَبَيْنَ مَنْ اور ان لوگوں کے درمیان لَا دِينَ لَهُمْ جِن کے پاس یا جن کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے وَلَا خَلَاقَ اور جن کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے فِلْآمَالِ آمال میں اور اخلاق میں تو آمال اور اخلاق میں یہ اتنی زیادہ گر گئے اَمَّلْبُوزِيَّتُ رَحِي بَات بُدھ مذہب کی اور بُدھ مذہب کیا ہے اَدْ دِيَانَةُ الْمُنْتَشِرَتُ فِي الْحِندِي یہ وہ مذہب ہے جو فیلا ہوا ہے ہندوستان میں وَآسِيَ الْوُسْتَى اور وَسْتِ اَشِيَا میں یعنی سینٹرل ایشیا میں تو کہنے کے رحی بات بُدھ مذہب کی جو کہ فیلا ہوا ہے ہندوستان میں المنتشرتو کے معنی ہے فیلا ہوا اَدْ دِيَانَةُ الْمُنْتَشِرَتُ فِيلا ہوا مذہب رَحِي بَات بُدھ مذہب کی تو یہ وہ مذہب ہے جو فیلا ہوا ہے ہندوستان میں اور سینٹرل ایشیا میں اس کا تعلق یہاں سے ہے اَمَّلْبُوزِيَّتُ فَقَدْ تَحَوَّلَتُ یہ کیا ہے جملہ موتریزہ ہے یہ جو ہے نا اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں جو جملہ ہے اس کو کہتے ہیں جملہ موتریزہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں آگیا ہے اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی جملہ مکمل تھا اَمَّلْبُوزِيَّتُ رَحِي بَات بُدھ مذہب کی فَقَدْ تَحَوَّلَتُ تو یہ بدل گیا وَثَنِيَّتًا بُدھ پرستی میں یعنی بُدھ پرستی میں یہ کنورٹ ہو گیا تَحَوَّلَ يَتَحَوَّلُ تَحَوَّلًا کے معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا تو رَحِي بَات بُدھ مذہب کی تو وہ بدل گیا کنورٹ ہو گیا بُدھ پرستی میں تَحَمِلُ مَعَحَلْ أَسْنَامَ حَيْسُ سَارَت تَحَمِلُ وَسَاتْمَ لے کر کے چلتے تھے الْأَسْنَامَ بُدھوں کو حَيْسُ جَهَاں سَارَتْ وہ چلتے یعنی جو بُدھش لوگ ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ بُدھوں کو لے کر کے چلتے تھے جہاں وہ چلتے وَتَبْنِ الْحَيَاكَلَ اور وہ حیکل بناتے تھے بنا جبنی بینان کی منہتہ بنانا تَبْنِ یہ فِلِ مُذَارِس سے واحد مونس غائب کا سیگا ہے اور وہ بناتے تھے حیکل وَتَنْصِبُ تَمَاثِيلَ بُوْزَ بُوْزَ یعنی بُدھا جسے کہتے ہیں بُدھا ہندی میں تِمْسَال کی جمع ہے تَمَاثِيل وَتَنْصِبُ اور وہ نصب کرتے تھے بُدھا کے مُجَسَّمِ تَمَاثِيلَ بُوْزَ یعنی بُدھا کے مُجَسَّمِ وہ نصب کرتے تھے تو جہاں وہ جاتے تھے اپنے ساتھ بُتوں کو لے کر کے جاتے تھے اور حیکل بناتے تھے اور بُدھا کے مُجَسَّموں کو نصب کرتے تھے حَيْسُ حَلَّتْ وَنَزَلَتْ جہاں وہ اترتے اور ٹھہرتے اللَّهْ يَحُلُ فَلُولُ کی مَنَاؤتا آنا اترنا نَزَلَ يَنزِلُ کی مَنَاؤتا نازل ہونا اترنا لیکن یہاں مانا ہوگا جہاں وہ آتے اور ٹھہرتے تو جہاں بھی وہ ٹھہرتے جہاں بھی وہ اپنا بسرہ کرتے وہاں وہ بُدھا کے مُجَسَّمیں نصب کر دیتے عَمَّلْ بَرْحَمِيَّتُ رَحِبَات بَرْحَمَنِيَّتْ کی دینُ الْحِندِ الْأَصِيلُ یہ ہندوستان کا اصلی دین یعنی اس کی پیدائش یہیں سے ہوئی ہے فَقَدْ اِمْتَازَتْ بِكَسْلَتِ الْمَعْبُودَاتِ وَالْآلِحَتِ حَتَّى بَلَغَتْ الْمَلَائِينَ تو کہنے کے رہی بات برحمن برحمنیت کی جو کہ ایک مذہب ہے اب اس کے بارے بتا رہے ہیں کہ برحمنیت مذہب کونسا ہے تو دینُ الْحِندِ الْأَصِيلِ ہندوستان کا یہ اصلی مذہبہ یعنی ہندوستان میں اس کی پیدائش ہوئی ہے فَقَدْ اِمْتَازَتْ تو یہ جو الگ ہے جدا ہے بِكَسْرَتِ الْمَعْبُودَاتِ اِمْتَازَ يَمْتَازُ امتیازن کے منع ہے جدا ہونا الگ ہونا ممتاز ہونا ممتاز ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی سے بلکل الگ ہو جانا فَقَدْ اِمْتَازَتْ وَالْآلِحَتِ اور خداوں کی وجہ سے تو برہمنیت جو مذہب ہے اس کے اندر بہت سارے خدا ہوتے ہیں بہت سارے معبودات ہوتے ہیں یہ لوگ لاکھوں کڑوروں خداوں کو مانتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رہی بات برہمنیت کی تو یہ الگ ہے جدا ہے بہت سارے معبودوں کی وجہ سے اور خداوں کی وجہ سے حتی بلغت یہاں تک کہ یہ پہنچ چکے ہیں بلغت پہنچ چکے ہیں کون یہ معبود الى الملائین ملینز میں یعنی یہ معبود ان کے ملینز میں پہنچ چکے ہیں ملائین انہیں ملینز وَبِتْتَفَاوْتِ الظَّالِمِ بَيْنَتْطَبَقَاتِ اس کا تعلق یہاں سے ہے امتازت بِكَثْرَتِ الْمَعْبُودَاتِ وَالْآلِحَتِ امتازت بِتْتَفَاوْتِ الظَّالِمِ بَيْنَتْطَبَقَاتِ یعنی برہمنیت الگ ہے جدا ہے بِتْتَفَاوْتِ الظَّالِمِ ظَالِمَانَا بھید بھاو کی وجہ سے بَيْنَتْطَبَقَاتِ طبقات کے درمیان طبقات کے درمیان ذاتیوں کے درمیان ظالمانہ بھید بھاو کرنے کی وجہ سے وہ جدا ہے الگ ہے یعنی ہندووں کے علاوہ کسی مظہر میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بلکل ذاتیوں میں بٹے ہوئے ہوں کوئی شدر ہے کوئی شطریہ ہے کوئی اور کچھ ہے لہٰذا کوئی اگر شدرہ پیدا ہو گیا تو وہ کتنا بھی اچھا انسان ہوگا وہ برامن نہیں بن سکتا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ برامن مذہب جو ہے وہ الگ ہے کس وجہ سے الگ ہے بہت سارے معبودوں کو ماننے کی وجہ سے بہت سارے فداؤں کو ماننے کی وجہ سے اور ظالمانہ بھید بھاو کرنے کی وجہ سے تفاوت قطع کمی بھیشی بھید بھاو ظالمانہ بھید بھاو کرنے کی وجہ سے بین الطبقاتی طبقات کے درمیان والامتیازی اور امتیاز کرنے کی وجہ سے بین الانسانی والانسانی انسان اور انسان کے درمیان امتیاز کرنے کی وجہ سے وہ الگ ہے جدا ہے